یو پی ویدان سبح چناؤں میں بدلتے سیاسی گٹھ جوڑ کے بیچ رویوار کو پرگتی شیل سماجبادی پارٹی کے راشتے آدھیاکشہ شیپال سنگیادب ایس پی نیتا آزم خان سے ملنے سیتا پور جیل پہنچے اس دوران دونوں کے بیچ قریباً ایک گھنٹے سے زیادہ تک بات چیت ہوئی آزم خان کے ساتھ شیپال نے ان کے بیٹے عبداللہ آزم سے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد سے ہی سیاسی گلیاروں میں افباہوں کا بازہ آرگرم ہو گیا جیل میں آزم خان سے ملنے کے لیے شیپال اپنے ساتھ پھل اور مٹھائی لے کر گئے تھے آزم خان سے ملاقات کے بعد شیپال میڈیا سے بھی روبرو ہوئے میڈیا سے بات چیت کے دوران یو پی سرکار پر جم کر حملہ بولا اور کہا اس سرکار میں نوکر شاہی کنٹرول میں نہیں ہے میں نے کئی بار ملنے کا پریاس کیا لیکن اس سرکار میں ویدھائکوں کے ادھکار بھی لے لیے گئے ہیں آزم خان کو جیل میں جھوٹے مقدمے میں رکھا ہے یہ سرکار غلط ہے آزم خان نے وکاس میں کئی کام کیے ہیں کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا بی جی پی سرکار جو پر امپرہ چلا رہی ہے یہ غلط ہے شیپال کا بی جی پی پر تنج یہی نہیں تھما اپنا حملہ جاری کرتے ہوئے شیپال نے ٹی ٹی کی پریقشہ رد ہونے پر بھی سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا اس بی جی پی سرکار میں دو بار پہلے بھی پیپر لیک ہوا ہے اور آج ایک بار پھر ہو گیا اس سرکار میں کہیں کنٹرول نہیں ہے جو مافیا پیپر لیک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ستہ کے لوگ بھی ان سے ملے ہوتے ہیں اور ان کا مین رول ہوتا ہے اس سرکار میں بھرشٹا جار بیروزگاری سب چرم سیما پر ہے ہم سب ہی منتری رہے ہیں ہم نے بھی سرکار میں لیکھ پالوں کی بھرتیاں کرائی تھی سب ہی نشپکش بھرتیاں ہوئی تھی اپنے بھتیجے اور ایس پی پرمو خکلیش یادب کے ساتھ گٹھ بندن کے سوال پر چاچا شیپال نے کہا آپ لوگوں کو جل ہی خوشکبری ملنے والی ہے یہ بلنب نہیں ہے یہ رن نیتی ہے کب کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ کے سامنے یہ رن نیتی نہیں بتا سکتے وہیں جننا کے سوال پر شیپال کا کہنا تھا کہ ہم جننا پر کافی بار بول چکے ہیں لیکن اب اس پر بات نہیں کریں گے خیر شیپال کے اس ملاقات کی الگ الگ مائنے اس لیے بھی نکالے جا رہی ہے کیونکہ شیپال نے آزم خان سے ملاقات اس درمیان کی ہے جب بھرتیجے کے ساتھ گٹھ بندن پر کچھ بھی صاف نہیں ہو رہا خیر شیپال کے ساتھ گٹھ بندن پر می کنید 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 موسیقی